اپنے بچے میری بات نہیں سنتے بچے بات سنیں یا نہ سنیں یہ میری پرابلم نہیں ہے میری چنتہ کچھ اور ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو ابھی کچھ دن پہلے میں ایزا چیف گیسٹ اپنی بیٹی کے سکول میں گیا جہاں ان کی پرنسپل نے مجھے انوائٹ کیا ان کا کوئی اینویل ڈے پروگرام تھا میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ میری چنتہ بچوں کی پرسنٹیج کو لے کر کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے بیس سال میں کوئی دو سو سے زیادہ کارپریٹس کو میں ٹرین کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سکول اور کالج میں پڑھائی جانے والی نبے پرسنٹ باتیں زندگی میں کہیں کام نہیں آتی اور نبے پرسنٹ باتیں جو زندگی میں کام آتی ہیں وہ سکول اور کالج میں پڑھائی ہی نہیں جاتی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کب سائن تھیٹا اپون کاؤس تھیٹا از ایکل ٹو ٹین تھیٹا میں نے اپنی زندگی میں کہیں ایمپلیمنٹ کیا ایز اپیرنٹ آج میری سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ بچے کسی غلط سنگت میں پڑھ کر کوئی غلط راستہ نہ لے لیں کیونکہ کچھ راستے ایسے ہیں جس میں واپسی قریب قریب ناممکن ہے جیسے نشے کا راستہ جہاں ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپس نہیں لوٹتا نشے پر ایک پورا ویڈیو میں نے بنایا ہے ایک بار ضرور دیکھنا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا پچتاوہ انہیں ساری عمر ہو ایک شیر ہے کہ ایک گلت قدم اٹھا تھا راہ شونک میں ایک گلت قدم اٹھا تھا راہ شونک میں اور منزل تمام عمر مجھے ڈھونٹی رہی کہ آدمی ایک گلتی کرتا ہے اور پھر راستہ کبھی ملتا نہیں اور میری تو سبھی سکول ٹیچر سے بس اتنی ہی امید ہے اور گزارش ہے کہ وہ بچوں کو ایک اچھا انسان بنا دے کیونکہ ٹیچر آج جو پڑھانے والے ہیں اس سے زیادہ گیان تو گوگل پر ایک کلک میں اویلیبل ہے آج ٹیچر کی رسپونسیبیلٹی پہلے سے کہیں زیادہ ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو مورل ویلیو سکھا دیں بس دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان میں بھر دیں تو سونے پر سوہاگہ ہو جائے اور اگر ماں باپ کے پرتی گریٹیٹیوڈ کے بھاونہ ان کے اندر آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ زندگی میں کر ہی لیں گے ٹیچر انشور کریں کہ بچے کچھ بھی چھپائیں نہیں اور اپنی سبھی چھوٹی بڑی باتیں اپنے ٹیچر سے یا پیرنٹس سے ڈسکس ضرور کریں انہیں سمجھائیں کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا حل ضرور ہے آج کی بہد ہونہار جنریشن سے اتنی ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پتا کی عزت رام کی طرح کرنا کہ پتا کے وچن پورے کرنے کو جیون کے چودہ برس کٹھور ونواس میں گزار دی اس وقتی نے اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کے ماں باپ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے وہ تو اپنے جانے کے بعد اپنی ساری پروپٹی سمپتی آپ کو ہی دے کر جانے والے ہیں دیش کے ہر یوہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے تین چیزیں روز کرنا شروع کر دیں اگر اب بھی نہیں کر رہے سب سے پہلے روز کم سے کم تیس منٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور گزاریں ادھر ادھر کی کیسی بھی باتیں کریں خود ہسیں انہیں ہسائیں کوئی جوک سنائیں ان سے ان کی کوئی پرانی یادیں تازہ کروائیں ان کے سکول کالج کی باتیں کریں کچھ قصے پوچھیں ان سے کیسی بھی بات کریں پر بات کریں دیکھنا وہ اپنے سکول کالج کے قصے بتائیں گے نا جب ان کی آنکھوں میں چمک آنے شروع ہو جائے گی کیونکہ دوست جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں نا آپ کے ماں باپ بوڑے ہو رہے ہیں اور یہ سمیں پھر نہیں آئے گا ان کے جانے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کر لیتا وہ کر لیتا ان کا کرز ساری زندگی نہیں اتار سکتے پر اپنا سمیں ان کو دے کر اس کرز کا انٹرسٹ ضرور کر سکتے ہیں منور رانہ کا ایک شیر ہے کہ لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا اور وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے جب ڈبونے لگے دریا تو نظر آ جانا آس پاس ہی رہنا اپنے ماں باپ دوسری بات بھول کر بھی ان سے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کر ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں کمزور ہو گئے اس لیے ہم سے ایسے بات کی جا رہی ہے یاد رکھنا آپ کی وجہ سے ان کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو آپ کی تمام زندگی برباد کر سکتا ماں باپ تو پھر بھی ماف کر دیں گے پر وہ ماف نہیں کریں تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز بینا ماں باپ کے پیر چھوئے گھر سے مت نکلنا اپنے دن کی شروعات ان کا آشروعات لے کر ہی کرنا میں آپ کو یہ اپنے پرسنل ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سرکشہ کورچ ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا دے گا دل سے دیئے ان کے آشروعات کو بھگوان بھی نہیں ٹال سکتے بس یہ تین چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دینا میرا دوست میرا دعویٰ ہے دیوتا بھی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں رکھ پائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورے دیش کے نوجوانوں کو بھیج دیں ہر ماں باپ کو بھیج دیں ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھیں بہت سی چیزیں ہم روز شیئر کرتے ہیں ویڈیو پہ یوٹیوب پہ یہاں وہاں سے پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورے دیش میں شیئر کر دیں اور مل کر بھارت کو ایک بہتر بھارت بنائیں اگلے کسی اور ویڈیو کے ساتھ